اسلام علیکم ویورز مزرد کے پکوان میں آپ سب کا ویلکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے سہید بنا رہے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں اچار گوشت چٹ پٹ کوئک اینڈ ایزی جن کے پاس خرپے مسالے نہیں تو وہ نیشنل کا مسالہ لیں شان کا مسالہ نہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑتا بس گوشت اور یہ ایک مسالہ ڈالتا ہے گوشت میں نے لیا تقریباً ون کیجی گوشت لیا ہے اس کو ابال لیا ہے صرف پیاز ڈالا ہے پانی ڈالا ہے گکر میں اس کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور نکال لیا ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ میں نے اس کو ڈن کیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں ہاں نمک بھی تھوڑا سا ڈالا تھا میں نے نمک پیاز اور گوشت اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرچے ڈائیں گے اس میں تقریباً چار مرچیں اس کو آپ نے ڈالنا ہے نمک اور سرکے میں ڈال کے اس کو رکھتے اور تاکہ وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ فلیور اس کا آئے کا مزے کا لگتا ہے یہ مسالہ ہے نیشنل کا چار گوشت کا مسالہ اور یہ دہی ہے تقریباً ایک اب دہی ہے اس میں آپ نے یہ جو مسالہ نیشنل کا مسالہ اس کو ڈال کے مکس کرنا ہے اور اس کو پھینٹ کے اچھی طرح سے اور وہ ہم مسالہ ڈالیں گے یہ ٹومیٹو پیسٹ جو میں نے ٹومیٹوز اور تھوڑی سی ہری میں سے ڈال کے میں نے بلینڈ کر لیا تھا دو چمچ جنجر گارلک پیسٹ ہے اور یہ نمک اور زیرہ نمک آپ نے تھوڑا نمک زیادہ پسند کرنے تو تھوڑا سا آدھا سا چمچ نمک ڈال دیں اور ایک چمچ زیرہ بھر کے تو یہ انگریڈینٹس ہیں آپ نوڈاون کریں سکرین شوٹ لے لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی ویورز کی سب سے پہلے میں نے آئیل ڈالا ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون اور اس میں اب جائے گا سب سے پہلے ادھرک اور لیسن امی میرے ساتھ ہیں میں امی کے طرف آئی ہوں اور اس کو پھر آئے سمیٹو پیسٹ پیشے پھر آئے سمیٹو پیشے دہی اور نیشنل کا مسالہ پھینٹا تھا وہ اس میں جائے گا ایک بات دھیان رکھنا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو دہی اور وہ مسالہ ڈالنا ہے آپ دوبارہ بتا رہی ہوں آپ کو تو کیونکہ دہی پھٹ جاتا ہے اور یہ چمچ آپ نے بیچ میں ہی رکھنی ہے اچھے تو ویورز یہ دیکھیں اس میں بوائل اب آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ڈالیں گے اس میں ہم گوشت گوشت سوری ہم نے ڈال دیا اس کو چی طرح سے بھونیں گے اور آگا آپ تیز کر دیں بری ویورز کے زیدن کتنے اچھے سے گوشت مددہ سے گھر رہا ہے اور پیچھے خوشبو آ رہی ہے چار گوشت متالے ایک میں آپ کو تو بتا ہے اور اس کو ویورز آپ نے دس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ لینا ہے یہ اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں یہ نمک اور سرکا میں یا پھر لیمن جوس دونوں میں سے کوئی بھی آپ ڈال کر سکتے ہیں اس میں ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا بنانے سے پہلے ٹھیک ہے اس میں ایک الگ ارومہ اور بڑے مزے کی اینڈ پر خشبو ذائقہ ایک ٹیسٹ مزے کا آتا ہے اور اینڈ پر پھر ڈالنا ہے اس میں آپ نے دھنیا اور بس پھر میں آپ کو اس کو سرف کر کے میں دکھاتی ہوں بڑے مزے کی اور بہت ویکن ایزی ریسیپی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا چلیں جی ہنجی ویورز یہ دیکھیں میری کینڈلز بھی میں نیکا ذرا ہو بھی آپ کو دکھاؤں ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے اور اوپر میں نے جورین کٹنگ کر کے درک میں نے جنجر میں نے ڈال دی تھی تو آپ بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی اور بہت مزے کی ریسیپی ہے اور پوچھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا سیکنڈلی اور شیئر کرنا مجھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹیک کیر اور اللہ حافظ